موسیقی اور آپ کے بچی اور بچوں کے نیک نصیب کریں انشاءاللہ آمین اور رمضان میں کی کی آپ کی تمام عبادات اور دعائیں قبول فرمائے آمین آج جو ہم ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ ہے چکن گوزی آپ اسے مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں اور بیچ میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے پیس بڑے چاہیے ہوں گے اور یہ گوزی بنانے کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے ہم بنا رہے ہیں چکن گوزی اور اس کے لئے ہم نے لیا ہے چکن ہول چکن ہے یہ پوری ساف کر لیا اس کے لئے ریموف کر لیا کوئی کٹ نہیں ہے اور اندر سے بھی ہم نے ساف کر لیا اس کو اچھی طرح سے اور آپ اگر بنانا ثابت نہیں لینا چاہ رہے تو آپ اس کو چار بڑے پیسز میں کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے پیسز بڑے ہونے چاہیے اسی طرح آپ اگر مٹن میں بنائیں تو مٹن کے بھی پیس بڑے ہوں اور بیس کے بھی پیس اگر بنائیں تو وہ زیادہ سائٹ سے بڑے ہوں اور اس کے لئے ہمیں کچھ زیادہ نہیں چاہیے دو پیاس چاہیے اور ایک دو ادرک کے ٹکڑے اور تھوڑا سے لسن کا ایک ادت پھول چلا ہوا اور ہول گرم مسالہ ہے جس کے اندر دارچینی ہے کالے مرچ ہے زہیرہ ہے سوکہ دھنیا اور اربک ڈش میں چاولوں کے لئے چاول وائل کرنے کے لئے بہترین اروما دیتا ہے یہ ڈرائی لیمن یہ بھی چاہیے ایک ادت اور کیونکہ اس کے لئے ہمیں دال بھی چاہیے دو کپ چینے کی دال نبا اور چاول وائلی ڈش ہے تو ہمیں چاول بچائیے میں جو بتا رہے ہیں بنا رہی ہوں تو میں نے دو کپ یعنی آدھا کلو چاول ڈال ہے چینے کی اور ایک ڈیڑھ کلو چاول ہے ہاں وہ ڈیڑھ کلو چاول ہے یہاں کپ میں میجر کریں تو چھے کپ اس کے ہم لوگوں نے چاول کے لئے ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا چلیں شروع کرتے ہیں یہ گرم مسادے میں یہ سارا سامان ہے یہ زیادہ نہیں ہے تقریباً سابت گرم مسادے میں تھوڑا سا ایک ٹی سپون کے قریب سوکھا دھنیاں گرم ساری بڑی لائچی چھوٹی لائچی کالی میرچ لانگ یہ زیرہ سب یہ ڈالکے اس کو ہمیں چھوٹی سی پوٹلی میں بنا لیں دیں گے تاکہ یہ چیزیں موں میں نہ آئیں اور چکن کو اس کے اندر ہم پوٹا دیں گے اس کا غسلے سے ہتیاج تو اتنا بڑا تدیلہ رکھیں اگر آپ دو چکن کا بنا رہے ہیں تو یہ دونوں چکن ایک ساتھ شیر و شکر ہو کے سلوک کے ساتھ اس میں تشریف فرما ہو سکیں اس میں ڈال دیں گے اور اسی طرح یہ کیاز بھی اس میں ثابت ہی جائے گا اس کو کٹ نہیں کرنا یہ لیسن کے دو ٹکڑے اور ادھرک کے دو ٹکڑے ہیں اور لیسن جو ہے اس میں تاکہ چکن کی ہی ختم ہو سکے اور یہ گرم مسالہ لیے گیا لیمن اس میں اور نمک اتنا ڈالیے گا کہ یعنی پانی بھی میں نے اتنا لیا ہے کہ اسی کے اندر ہم نے چاول پکانے ہیں تقریباً یارہ کپ میرے چھے کپ چاول ہے تو میں نے یارہ کپ پانی دیا ہے اس کے اندر کیونکہ چھکن جلدی گل جائے گا زیادہ دیر تو گلے گا نہیں بس اتنا ہو کہ پانی یعنی آپ کے چاول کھلے کھلے سے رہیں اور اس میں میں ایک ٹی سپون سرکہ بھی ڈالوں گی تو چاول آپ میں لینے ہیں بوائل کرنے کے لیے اس کے اندر تو اتنے ہی لیجے گا جو اس میں خوک ہو سکے تو میں اس میں تقریباً تین ٹی سپون کے قریب چاول نمک ڈالوں گی تاکہ زیادہ نہ ہو جائے روزے ہیں تو کل بھی زیادہ ہو گیا تھا ایک ڈیش کے اندر لیکن کلاس نہیں ہوئی بچت ہوگی کیونکہ بائی میسٹیک میں نے ڈبل کر دیا تھا اس کے اندر تو یہ تھا اس کے اندر ڈال دیا ہم نے اس کو اب بوائل کرنے کے لیے اس کو ہم ڈھکے رکھ دیں گے جب تک کہ یہ چکن گل نہیں جاتی اور یہ ڈال ہم نے ڈبل کرنے کے لیے رکھ دیا اچھی طرح دھوکے اس پر جو سفیر جھاگ آئی تھی وہ بھی ہم نے نکال دیا اور اس میں صرف ہم نے ایک ٹی سپون نمک کا ڈالا ہے نمک اس لیے کہ بس تھوڑا یہ گل جائے تو اس کو ہم پانی اس کا چھان لیں گے اور اس کو پھر ہم مسالہ بنائیں گے تو اس میں ہم اس کو استعمال کریں گے اپنی کو بالا آ رہا ہے اچھی طریقے سے اور آپ اس کو تھوڑا سائن کی پوزیشن کو چینج کر لیں اوپر نیچے کر لیں یعنی سائن کی چینج کر لیں تو بس یہ ذرا سا گل جائے بہت زیادہ نہیں کلانا کیونکہ اس کو ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے فوق کلر میں لگا کے تو اس کا کلر چینج ہو جائے گا اور بڑا زبردست خوشبو آ رہی ہے لیمن کی تو بس تھوڑا سا اور گل جائے چکن تو اس کو ہم چولہ بن کر دیں گے اور پانی ہم نے اتنا رکھنا جس میں ہمارے چاول گل جائیں میں نے اس میں ایک ٹی سپون کے قریب سرکا بھی ڈالا ہے میں نے اچھا بنچن کیا تھا پہلے تو میں نے ایک ٹی سپون میں آپ کو بن کے بتا دوں گے ایک ٹی سپون سرکا بھی ڈالا ہے تو بس اس کو ایک دس منٹ تک اور پکائیں گے اس کے بعد بند کر دیں گے ڈال بھی چیک کر لیتے ہیں ہاں 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 جی اور موسٹ گل گئی ہے بس اس کو اب نکال کے ہم چھان لیں گے اور اس کا پہ ہم مسالہ تیار کرتے ہیں جی دال بوائل ہو گئی ہے اور جو ہم نے یخنی میں پیاز ڈالا تھا پیاز لہسن اور اترک اس کا ہم نے اسی کا ہی پیسٹ بنا لیا ہے اور پیسٹ اب ہم اس میں اور اس میں اگر آپ کے پاس تھوڑا سا فریش لیسان آت رکھتا ہے تو وہ بھی ڈال دیجئے گا اور اس کو بس ہمیں تھوڑا سا فرائی کرنا ہے کیونکہ وائٹ تو وہ ہے ہی ہے اور جو دوسرا لیسان آت رکھتا ہے اس کی سمیل ختم ہو جائے تو اس کے اندر ہم دوسرے مسالے ڈالیں گے نمک ڈالیں آپ سب سے پہلے اور یہ دھیان سے ڈالیں اگر نمک بوائل کرتے ہوئے بھی ڈال چکے ہیں اور ٹیسٹا ہمارے پاس کوئی ہے نہیں جو ٹیسٹ کر کے بتا سکے ایک ٹی سپون کے قریب میں نے نمک ڈالا ہے اور آپ ٹی سپون کے قریب ڈیڈ چیلی پاورڈر اگر آپ کے پاس تپریکا ہے تو وہ بھی ڈال دیجئے اس میں کوڑی سی یہ ٹی سپون کے قریب ڈھنیا زیرہ پاورڈر ہے اور ٹینک کے قریب ہلدی ہے اور ایک خواب ٹی سپون جو ہے گرم مسالہ ہے یعنی یہ وہ ہی ہوگئے مسالے جو اس میں ہم نے ڈال دیئے ہیں اور اس کو ہم تھوڑا سا سرف کریں گے اچھا سا کلر آنے پر ہم اس کو اس میں ڈال ڈالیں گے اور اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ڈہیں ہے تو میرے پاس ایک بائٹین پڑا ہوا تھا تو میں نے وہ لے لیا ہے تو میں اس میں وہ ڈالیں گے اور پھر اس میں یہ تمام مسالوں کے ساتھ پھر اس کے اندر ہم ڈالیں گے ٹومیٹو پیسٹ ٹومیٹو پیسٹ سے ایک یا فریش ٹومیٹو بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس کو اگر آپ چاپ کر لیں یا پیس لیں تو وہ زیادہ اچھا ہوگا اور اس کو پھر ہم تھوڑا سا اس میں لیمن بھی ڈالیں گے کیونکہ ذرا سا یہ کھٹاس کے ساتھ بہت مزے کا فلیور دیتا ہے اچھا جو یقنی ہم نے نکالی تھی اس میں سے ہم نے تین کپ نکالا ہے اس کے اندر ڈالنے کے لئے یہ یقنی اور اس میں سادھا پانی ڈال کے ہم نے اس کو بوائل ہونے کے لئے تقریباً رکھ دیا ہے کہ جیسے وہ بوائل ہو تو پھر ہم اس میں یوز کر لیں گے اور چکن کو بھی ہم نے نکال لیا ہے اس سے اور اس کے اندر اس کو ہم نے ذرا سا اگر آپ کے پاس زافران ہے تو زافران کا کلر دے دیں پانی میں کھل کے اور اگر نہیں ہے تو آپ اس کو تھاڑا سا پھوٹ کلر جو ہو اگر آپ کے پاس تو اس کو فوٹ کلر بھی ڈگا سکتے ہیں اور اس کے بعد ہلکا ساز کو فرائی کر لیں ہم نے دو ٹیبل سپون اس کے اندر لیمن ڈالا ہے لیمن ڈالا ہے لیمن مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر چنے چنے میرے پاس چنے ایک کا خوال کے قریب وہ میں نے ڈال دی ہیں اور پھر اس میں جائے گی چنے کی دال ڈال دیں لیمن ڈال شوربہ نہیں چاہتا کرنا بس تھوڑی سی اس کی گریوی رکھنی ہے جو ہم استعمال کریں گے میں نے ساری یخنی یوز نہیں کی ہے کیونکہ بہت زیادہ گریوی ہو جائے گی جو کہ اتنی زیادہ گریوی نہیں چاہیے بس اس کی اتنی سی ٹھیکنیس اس کے اندر ہو آپ کو دیکھتی ہے یہ بہت زیادہ اس میں نہیں ہے شوربہ نہیں ہے یہ یہ وہ ڈش ہے جو ہمارے ہاں بڑے احتمام اور شوق کے ساتھ کھائی جاتی ہے اسپیشلی رمضان میں ہمارے ہاں ہریس اور بٹر چکن اور گوزی تو گوزی اتنی لازم ہے جیسے پاکستان میں ہر گھر میں پکوڑا اور چائے اور چائے اور افتاری کے بات کھانا کیا ہمارے افتاری کے بات کھانا نہیں ہوتا یا ہم کھانا کھاتے ہیں یا افتاری کھاتے ہیں لیکن یہ کہ ہم نوک بڑے شوق سکھاتے ہیں گوزی ہماری فیوریٹ ڈیشز میں سے ایک ڈش ہے عربی ڈش میں سے جو ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو ہم نے اسی لئے سوچا آپ کے ساتھ بھی اس ریسپی کو شیئر کرتے ہیں امید آپ لوگ کو پسند آئے گی اگر آپ کو پسند آئے ٹرائے ضرور کیجئے گا پھر اپنے لائک شیئر اور کمنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور اگائی دیجئے گا کہ یہ ڈش آئندہ سے آپ بھی ہر رمضان اپنے گھر بنائیں گے انشاءاللہ ہو گئے یہ ریڈی اس کا چولہ ہم بند کر رہے ہیں اور اب ہم اس کے ساتھ بوائل کریں گے اگر اور چکن کو فرائی کر لیں گے تھوڑا سا شلو فرائی بلکل لائٹ سا ان کو ہلکا سا اس کا شلو فرائی کرنا ہے اب دعوال اس میں ڈال رہے ہیں یہ بوائل ہو رہا تھا پانی ابھی ذرا ہم نے اس کے ساتھ سلو کیا ہے پس ایک یہ اوبالہ آجائے اس کو پھر اس کو ہم پھک کے پکائیں گے موسیقی 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 امید ہے آپ کو چکن گوزی کی ریسی بھی اچھی لگے گی اور اگر آپ کو اچھی لگے موسیقی 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 تو آپ کو بنای اور دعا میں یہاں رکھیں موسیقی 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 موسیقی